جنہوں نے پوری دنیا میں مہیلاؤں کے آزادی کا سب سے بڑا بھیان شروع کیا اور ایک کام آج کرنا ہے جو ہم آج سے کر سکتے ہیں آج کے بعد اس بات سماز کی کوئی مہیلہ گھنگت نہیں کرے گی یہ سنکر جو لینا چاہتے وہ ہاتھ اوپر کریں مانداری کے ساتھ اور نہیں کر سکتے بزدر کمجور لوگ ہوں تو بلے ہی اٹھ کے چلیں جائیں اگلی بار مت آنا اگلی بار مت آنا اگلی بار کے لوگ وہ ہی آئے جو اپنے گھر میں اپنی پتنیوں کو گھومک سے مکت کر سکے اب نوزوان میڑھان سے سن لے آپ کی ساتھی نہیں ہوئی då یہ نہ سمجھنا آپ پر بات کا گنی ہوتی ہے وہ نوزوان تو نوزوان نہیں ہے جو اپنی ماں کو گھومک سے مکت نہ کر سکے وہ نوزوان نوزوان نہیں ہے جو اپنی ماں کو گھومک سے مکت نہیں کر سکے امت کے ساتھ آگے آؤ سمانس کو بدلنے کی بات کرنا بہت آسان ہے لیکن دو گھونگریاں اٹھا کر گھونگت کو اٹھانا بہت مسکت ہو گیا سارے لوگ دم برتے دیش ترقی کر رہا ہے دیش ترقی کر رہا ہے سبتر سالوں میں دیش ترقی کر رہا بیلڈنگیں بن گئی روڈ بن گئے لیکن گھونگت دو انچ بھی نہیں ہاتا کونسی ترقی کر رہے ہو اس لیے دیش کی ترقی کے پیمانے بدل لو بابا صاحب نے کہا تھا کہ میں کسی سماز کی ترقی اس بات سے معافتا ہوں کہ اس سماز میں میلاؤں کی استطی کیا ہے اگر اس سماز کی میلاؤں کی استطی دینی ہے تو دیش کی حالت بھی دینی ہے اگر میلاؤں کی آجابی نہیں ہے تو دیش بھی آجاب نہیں ہے اور اگر میلاؤں کو سمتنطقتہ سے عبیتی کا دیکار نہیں ہے تو سمجھو کہ آپ سارے گنگر بہرے ہو پہلے یہ راست کے بہت محلات پردی دینی سب ملن ہے پہلے بھارت کی بہت محلائیں اپنی آجابی کی بات کر رہی ہیں لیکن یہ آگاز اس دیش کی تمام میلاؤں کے لیے ہے اگر دیش کی آجابی ترقی کو ماتنا ہے تو میلاؤں کی استطی کو ماتی ہے اور آج سے گھونگٹ برتھا کے خلافہ بھی آن جلائی ہے نوجوان اپنی ماں کا گھونگٹ اٹھائیں شادی صدا لوگ اپنی پتنی کا گھونگٹ اٹھائیں بھائی اپنی بہنوں کو پریریت کریں اور پتا بھی اپنی بیٹی کو یہ شکشہ دے کر کے سادھی کریں کہ بیٹی گھر میں جا رہی ہے سادھی کے بعد بس گھونگٹ مت کرنا چیز دن پتا یہ کہنے لگے گا ماں یہ کہنے لگے کہ بیٹی میری اچت رکھنا ماں پروسوں کی اچت رکھنا بس گھر میں جا کے گھونگٹ مت کرنا